بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ہنگری میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میں نے محمد شویب جو ہنگری میں پڑھتے ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور تو دہ پوائنٹ اور اتنٹک انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایڈمیشن پروسیجر سے لے کر ویزا پروسیجر ویزا انٹریو پارٹ ٹائم جوپس کی کیا سیچویشن ہے اور سکولرشپس کی کیا اپرچنٹیز ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ سیار احمد شویب سپیکس ہی میرا پہچان ہے اور میں سٹڈی ان ہنگری سکولرشپ ان ہنگری ان ڈیفرن اپراد اپرچنٹیز سے ریلیٹی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے سٹیپنڈیم ہنگری کم سکولرشپ پہ جو کرنٹلی اناؤنس ہو چکا ہے 15th of january اس کا last date ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے تو اسی کی ڈیٹیل ویڈیوز اپلائی کیسی کرنا ہے یونیورسٹی کو کیسے سرچ کرنا ہے تو آپ لوگ کو شویب سپیکس کے پلیٹ فارم پہ اس کی ڈیٹیل ویڈیوز جو ہے وہ مل جائے گی سب سے پہلا question جو student کے mind میں آتا ہے کہ میں نے ہنگری میں پڑھنا ہے لیکن میں اپنی یونیورسٹی اور فیلڈ کو کیسے سرچ کروں لنک آپ لوگ کو description میں ایک مل جائے گا studyfinder.com جو stipendium ہنگری کم سکولرشپ والوں نے design کیا ہے اسی پہ آپ click کرو گے اور جیسی ہی آپ لوگ click کرتے ہو اپنی یونیورسٹی کا نام اگر کسی یونیورسٹی کا پتا ہو آپ کو اگر یونیورسٹی کا نہیں پتا تو آپ just اپنی فیلڈ کا نام سرچ کریں اور اس کے بعد city بھی اگر آپ all city کرتے ہو تو جتنی بھی cities میں وہ program offer ہو رہی ہے تو آپ لوگ کو detail information آ جائے گی پھر اس کے بعد اپنے desire فیلڈ پہ آپ لوگ click کریں اور ایسی ہی number of یونیورسٹی کا جو list ہے وہ آپ لوگ کے سامنے display ہو جائے گا آپ لوگ یونیورسٹی کو short list کر سکتے ہو آپ لوگ اپنے program کو short list کر سکتے ہو جس پہ already ship speaks detail سے ویڈیوز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس ویڈیوز کے بعد آپ لوگ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا important point ہے وہ یہ کہ let suppose ہم نے یونیورسٹی سرچ کی اس کے بعد ہم نے admission procedure کو کیسے continue کرنا ہے ہر ایک یونیورسٹی کا official portal ہوتا ہے آپ نے جا کے simple اس پہ account بنانا ہے account بنانے کے بعد admission کے basic requirements کو read کرنا ہے اور documents upload کرنے کے بعد جیسی ہی آپ لوگ documents upload کرتے ہو تو آپ لوگوں سے وہ application fees مانگیں گے وہ 150 ڈالر سے لے کر 250 ڈالر تک depend on university different universities کے different admission fees ہوتے ہیں لیکن اس کے official website پہ available ہے تو application جیسے آپ لوگ fill کروگے اس کے بعد آپ لوگوں نے application fees کو submit کرنا ہے application fees کو submit کرنے کے بعد آپ کی documents کی verification کی جاتے ہیں اور ان کے بعد اگر آپ eligible ہے تو آپ لوگ کو request send کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں نے پہلے semester کا کچھ universities میں اور پہلے سال کا almost half universities جو ہے وہ پہلے semester کی fees کو advance میں مانگتے ہیں اور کچھ AC universities بھی ہیں جو پہلے semester کا fees جو ہے وہ advance میں مانگتے ہیں آپ لوگوں نے وہ submit کرانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو admission later جو ہے وہ مل جاتا ہے جس کے بعد آپ لوگ اپنی visa process کو continue کر سکتے ہیں suppose میں نے ہنگری میں پڑھنا ہے اور میں اتنا stable نہیں ہوں کہ میں اپنے family کے support سے یا اپنے job کے support میں میں پڑھ سکوں جو تیسرا important point ہے وہ یہ کہ کیا scholarship available ہے ہنگری میں کہ نہیں ہاں stipendium ہنگریکم scholarship جو current لے کر آپ لوگ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں open ہوا ہے 15th of janvary اس کا last date ہے اور آپ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں apply کیسے کرنا ہے application کو کیسے fill کرنا ہے university کو کیسے search کرنا ہے detail پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جا کے آپ لوگ shweep speaks پہ دیکھ سکتے لیکن thoroughly آج میں بتا دیتا ہوں اسی platform پہ fully funded scholarship ہے جس پہ پاکستانیوں کے لیے master bachelor اور phd program جو ہے وہ offer ہو رہے ہیں bachelor کے 125 seats ہے master کے 50 seats ہیں اور phd کے 25 seats ہے so means bachelor master اور phd اور ایک واحد scholarship ہے جس پہ اتنے زیادہ number of seats جو ہے وہ بیچلر والوں کے لیے announce کی جاتے basic requirement اگر آپ لوگ age between 18 to 23 آپ بیچلر کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر age list in 30 آپ master کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ age list in 35 ہے تو آپ پی ایج ڈی کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکولرشپ نہیں ملتی تو کیا فیس پینگ سٹوڈن جو ہے وہ خود کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور پارٹ ٹائم جاب کی 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 سیچویشن ہے سب سے پہلے میں فیس کی بات کرو وہ یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتی ہے لیکن نارمل جو فیس ہے وہ تین ہزار یورو اگر آپ بودھ پیش میں رہتے ہیں تو اگر میں ہنگیرین کرنسی ہے تو اس پہ آپ جو اکموڈیشن ہے وہ راؤنڈ ایباوٹ سکسٹی تاؤزن فورن سے لے کر سیونٹی فائیو تاؤزن فورن کی بیچ میں کور ہو جائے جو فوڈ ہے وہ فورٹی تاؤزن سے لے کر 50,000 کی بیچ میں کور ہو جائے تو اگر آپ لوگ سل پہ آنا چاہتے ہیں تو پر منت آپ کو پاکستان سے 50,000 پاکستانی روپیان مانگوانے ہوں گے اور اگر ہم بات کریں کہ پارٹ ٹائم جاب کی اتنی نمبر پارٹ ٹائم جاب ہے جس ہم اپنی فیس کو اور ریکموڈیشن کو کور کر سکتے ہیں تو آپ لوگ فیس جو ہے وہ تو پین نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ بڑے سیٹی میں ہیں جس طرح بودھر پیشٹ اگر ڈیبریسن میں ہے تب بھی آپ لوگ جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب سے اپنی لیونگ اور فوڈ ایکسپنسز کو کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر سٹوڈن جو ہے وہ کنسلٹن کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ ان کے کافی سیمپل پروسیجر ہے اگر ہم سکولرشپ کی بات کریں ان کا بھی کافی سیمپل پروسیجر ہے جس کے لیے سب سے پہلے سیمپل ہے اور ہنگیرین ایمبیسی جو ہے وہ کافی سٹوڈن فرنڈلی ہے تو اس کے لئے جو نمبر آف ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہے اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس پہ آپ نمبر آف ڈاکومنٹس کو دیکھ سکتے جس کو میں نے one by one explain کیا تو آپ لوگ کو ڈاکومنٹس complete کرتے ہو ان کے بعد آپ appointment کے لئے ایمیل کرتے ہو اور جا کے آپ لوگوں نے اپنے document submit کرانے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ویزا انٹرویو بھی دینا ہوتا یوشولی وہ کیا question پوچھتے ہیں ویزا انٹرویو میں وہ کافی سیمپل ہے کہ آپ اس program کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے اس university کو کیوں چھوز کیا ہے اور ہنگری کے سائٹ کنٹری ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انٹرویو کافی سیمپل ہوتا ہے وہ آپ کی صرف basic english skills چک کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس university کو کیوں چھوز کیا اس کے کروں leads from admission procedure سے لے ہنگری آنے تک تو جو پر semester کا فیز ہے وہ ہے تین ہزار سے لے کر چار ہزار پانچ سو یورو تک ان کے علاوہ جو monthly expenses ہے وہ depend کرتا ہے کہ city میں ہے تو round about جو expenses ہے وہ ہے 45,000 سے لے 65,000 accommodation کے لئے اور 40 سے لے 50,000 آپ کی فورٹ کی لئے almost enough ہے فورنٹ میں میں بات کر رہا ہوں تو آپ لگ اسے calculate کر سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کیا میں ہنگری میں study جو ہے وہ support کر سکتا ہوں کی نہیں پارٹ ٹائم جاب سے it the end of ویڈیو میں پھر بتا رہا ہوں آپ لوگ اتنا کما سکتے ہیں ضرور کہ آپ لوگوں کا جو fees ہے وہ cover نہیں ہو سکتا بلکہ ان کے علاوہ جو accommodation ہے اور tuition fees ہے آپ لوگ اس cover کر سکتے ہیں last question کہ کیا ہنگری میری لئے best option ثابت ہو سکتی کہ نہیں definitely بہت زیادہ کیونکہ ایک بار اگر آپ یورپ میں آتے ہیں تو اس کے بعد اور کافی زیادہ opportunities کے مواقع ملتے ہیں اور آج کل کے situation میں جب سے باقی countries نے ویزا دینے میں کافی مشکلات پیدا کی ہے تو ہنگری ایک immigration friendly country ہے اور آپ لوگوں کی best option ثابت ہو سکتی ہیں لیکن university choose کرتے وقت کوشش کریں کہ university buddhapest میں ہو اور اگر آپ کی feel buddhapest میں اوپر نہیں ہو رہی تو پھر کوشش کریں پیچ یا ڈیوی بودھapest میں ہے تو آپ لوگ کو internship کی part time job کی اور بہت زیادہ facilities مل سکتی ہیں تو یہ تھے وہ تمام points جو کسی بھی student کے mind میں آتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھے سیار بھائی کو instagram پر follow کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ایک problem کو answer کیا جائے اور آپ لوگ کے problem کو solve کیا جائے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ اللہ حافظ